السلام علیکم ایوریون ای ہو بابس لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں نے سوچا کہ ولوگ بنا لوں کہ میں آخر اتنا ٹائم جو ہے وہ کہاں غائب ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میرے چھت پہ کوئی بھی ٹیکسچر تیار نہیں ہے ٹھیک ہے دراصل میں نے آپ لوگ کو انفارم کرنا تھا جو پہلے تو بارشوں کی وجہ سے نہیں میں بناتی تھی پھر بارشیں جب ہتم ہوئی تو میری دو سسٹرز کی شادی تھی تو ادھر ہم لوگ بہت زیادہ بیزی تھے مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں مل پایا تو پھر اس وجہ سے میں کوئی ٹیکسچر نہیں بنا پائی اب یہ کافی عرصے سے زمین کے ساتھ بلکل چمٹے ہوئے ہیں تو اب آہستہ آہستہ جو ہے میں زمین سے علاقہ کر رہی ہوں کیونکہ یہ کافی مکس ہو چکے ہیں بارشوں کی وجہ سے اور پڑے رہنے کی وجہ سے تو ان کو میں صاف کر رہی ہوں ساتھ ساتھ چھان رہی ہوں تو انشاءاللہ اب آج یا کل سے پھر ٹیکسچر بنانا شروع کروں گی اور پھر آپ لوگ کو ایک دو دن میں ویڈیوز نیو دیکھنے کو انشاءاللہ انشاءاللہ ملیں گی اگر موسم ٹھیک رہا تھا کیونکہ اطانک سے بیج میں بارش بھی ہو جاتی ہے اور ویسے میں تھی بہت بیزی اس لئے میں نے بنائی نہیں ہے یعنی کہ دو مہینے اگر کہیں تو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا بیج میں سے کچھ دن بنانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ پھر بارش ہو گئی تھی تو نہیں بنا پائی تھی تو خیر مین ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ شادی تھی اور ظاہر ہے میری دونوں مہینوں کی تھی تو کافی زیادہ میری اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے رسپانسیبیلیٹی تھی تو مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں مل پایا بزاروں کے چکر پورا رمضان پھر عید کے بعد بھی اس کے بعد جو ہے وہ شادی کی ساری جو ہے وہ ارینجمنٹس وغیرہ ان میں تو یہ مین ریزن تھا جس کے وجہ سے میں نیو ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہی تھی تو انشاءاللہ اب ایک دو دن میں جو ہے وہ ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گی نیو اور اولڈ بھی نہیں کر سکی یہ کچھ دن تو آپ کو بتایا پورے پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنیٹ ایشو تھا پھر یوٹیوب بھی ڈاؤن تھی کیونکہ میرا وائی فائی نہیں ہے میں ڈیٹا پہ جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں تو اس وجہ سے پھر میں ویڈیوز نہیں اپلوڈ کر پائی کل ایک آدھ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اب آپ کو دو تین دن میں جو ہے وہ نیو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور ان ٹیکسچرز کو میں اب دوبارہ سے جو ہے وہ صحیح سے ذرا صفٹ کر کے الگ کر کے بناؤں گی پہلے تو میرا نا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ میں نے اشت سے ان کو الگ کرنا ہے اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگ گیا نا اب کل کا ہمارا صرف ایک دن ان کو الگ کرنے میں اور صفٹ کرنے میں لگے اور کچھ جو صفٹ کرنے والے ٹیکسچرز ہیں کیونکہ آپ اس میں مکس ہو گئے تھے کافی باشوں کی وجہ سے تو بس پھر آج یا کل ہم لوگ انشاءاللہ ان کو بنائیں گے اور ایک دو دن لگیں گے کیونکہ اگر دو پچی ہو تو پھر تو ایک ادھ یا دو دن میں سوک جائیں گے تو باقی نمل کی یہ ہے شادی ہو گئی ہے اور ایک میری بڑی سسٹر تھی ان کی بھی ہو گئی ہے تو اب چینلز جو ہیں وہ میرے پاس ہی ہیں اب دیکھیں اب پہلے تو میں اپنوں پر سٹارٹ کروں گی ویڈیوز لگانا پھر انشاءاللہ اگر مجھے ٹائم ملا تو اس کے پر لگاؤں گی تو ورنہ وہ اگر کبھی خود آئے تو لگانا چاہے تو وہ لگا لے گی تو باقی آپ لوگ کو مجھے جو ہے وہ انفارم کرنا تھا میں آپ لوگ کو بتانا چاری تھی کہ میں اب جو ہے کافی لوگوں کو نہیں تھا بتا کہ میری سسٹرز کی شادی ہے یا کہ یوں کو یہ تھا کہ شاید ہیلتھ ایشوز ہیں یا کیا ایشو ہے تو اس لئے میں آپ لوگ کو کلیریفائی کر دوں کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور شادی میں بیزی تھی اس وجہ سے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کنیکٹ نہیں کر پائی بلکل یعنی کہ میں نے موبائلز کی اگر آپ لوگ یہ کہنا شکل بھی نہیں دیکھی تو بس وہی والی بات ہے بلکل یعنی کہ میرے پاس کچھ منٹس بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں جو ہے وہ کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکوئی ہے کچھ اب ذرا یہ ہے کہ اب تھوڑا بہت ٹائم ملے ابھی بھی کافی ذرا بیزی ہوں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ٹائم مل رہا ہے تو میں آہستہ آہستہ چھت کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی ورک پلیس کو سیٹ کرتی جا رہی ہوں ابھی ٹیکسٹرز کو الگ کروں گی بہت کام ہے میرے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھی آپ لوگ کو دیکھنے کو ملیں گی ویڈیوز اور اس کے علاوہ آپ لوگ کو کوئی کسیٹن پوچھنا ہو تو پوچھ لی جئے گا تو باقی میں آپ لوگ کو انشاءاللہ اس ویڈاگ کے نیچے جو ہے جو بھی کمنٹس ہوں گے ان پر انشاءاللہ ضرور رپلائی کروں گی اور کوشش کروں گی آہستہ آہستہ آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ نئی ویڈیوز اور جو ہے وہ شیئر کروں اور پھر آپ لوگ کی جو جو ریکویسٹ ہوا کریں گی وہ بھی انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کیا کروں گی لیکن مجھے ابھی تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا کیونکہ مجھے نا اب کافی مشکل لگ رہا ہے دوبارہ سے نئی سیریسے سٹارٹ کرنا کیونکہ دو تین مہینے میں نے بلکل بھی نہیں کیا نا تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ عادت ہی میری حتم ہو گئی ہو تو ابھی انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ کی مجھے دعائیں چاہیے اور باقی thank you so much for making my youtube family 12K الحمدللہ مجھے بلکل پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے جو ہیں وہ subscribers 12K ہو گئے ہیں اتانک سے میں نے ایک دن کھلا اپنا چینل تو مجھے شو با کہ میرے دو سبسکرائبر رہ گئے تھے thanks a lot thank you so much تو celebration ویڈیو تو نہیں میں لگا پائی اور شاید نہ ہی لگا پاؤں تو انشاءاللہ جو بھی new ویڈیوز ہوں گی وہ سمجھ لیں celebration ویڈیوز ہی ہوں گی تو انشاءاللہ جلد ہی ہم لوگ جو ہے وہ آپس میں engage ہو جائیں گے اور through videos through vlogs through tutorials اور باقی آپ لوگ کو کوئی بھی question پوچھنا ہو کچھ بھی پوچھنا ہو آپ لوگ پوچھ لیجئے گا تو انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگ کو inform کروں گی ابھی تو اچھا تو میرا بہت گندہ ہے texture ایک دوسرے کے اندر mix ہیں کچھ اٹھا دوں گی جگہ کو تھوڑا کھلا کروں گی کیونکہ کچھ textures دو دو ہیں تو جیسے کی یہ black concrete کے دو texture ہیں تو ایک اٹھا دوں گی اور ایک رکھوں گی اسی طرح یہ sand cement stone crush میں سے بھی ایک رکھوں گی اور ایک اٹھا دوں گی اس میں سے بھی ایسے ہی کروں گی اور block texture کو بھی ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ کو نیو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور آپ لوگوں نے جہاں اتنا ویڈ کیا ہے thank you so much آپ لوگوں نے پھر بھی میرا بھرپور ساتھ دیا آپ لوگ میری old ویڈیوز دیکھتے رہے اور میں جتنا آپ لوگ کا شکریہ دا کروں وہ کم ہے اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ لوگ کی دعاوں کے بعد انشاءاللہ ہم دوارہ سے ویڈیوز اپلوڈ کریں گے دونوں چینلز آپ لوگ کو میری پتا ہیں اسمار ہب اور راجکوت اسمار اور نمل کے تھے وہ دو چینل تھے نمل اسمار اور آنٹس اسمار میں کوشش کروں گی کہ کبھی مجھے ٹائم ملا تو ان پہ بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں یہی پر ویڈاگ کو انٹ کرتی ہوں love you all stay blessed stay happy stay safe اللہ حافظ